ہنجی کون آگے کون گلزار کے گانا ہے ہنجی کافی دنواد آیا ہے نا کالا چلا وہ تو ہے میں ایک اور چیز بھی سوچ رہا تھا ایک آدھا گانا ان کا اور آنا تھا جو نہیں آیا ٹیزر ہوگا آیا تھا اس کے بعد پھر وہ بین ہو گیا تھا یہ کیا ہو بھائی کیا نہیں لیکن گانا آیا نہیں اس کے بعد آج یہ آیا ہے کالا چیلا دیکھتے ہیں اس کا اپنے ٹیزر بنایا تھا یہ گانا اس کے بعد وہ گانا نظر نہیں آیا پورا گانا نہیں دیا ہوا یار بندے کھانی بیٹھ لےڈ شا جوبارہ میں کبھو تنا کا جوڑا ایک راکھیا دوڑا شے دیو کالا چلا مارے جاپ ٹاکے گاہل میں پڑا چیاں گی مار جاس ڈاگ کھولارے ملوتہ دے دے دا د موسیقی 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 پاکستانی 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 یہ آج کوئی انہوں نے کوئی زیادہ ہی ٹھیٹ نہیں بولی زیادہ سمجھ لیے لیکن ایک چیز میں جو مجھے سے تھوڑا بہت پتہ چلا ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن بالحال مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ توڑی اللہ جو ہماری چھاتا ہے وہ بھی جا کر دیکھ لیں تیری موچھوں سے بھی زیادہ وہاں پر لاشے پڑی ہوں گی یہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ اتنے بال تیری موچھوں میں نہیں ہوں گے جتنی وہاں پر لاشے پڑی ہی ہیں یہ مجھے سمجھ آئیے مجھے ایک بات کی سمجھ آئیے سارے گانے میں کہ گلزار سنی والا جو ہے نا یہ نہایت شریف اور نفیس انسان ہے وہ کیوں وہ اس لیے کہ ہر انسان جو ہے نا اس کے اندر ایک مدماش بھی چھپا ہوتا ہے اور مطلب چاہے وہ حق کے لئے لڑنے والا یا جو غصے والا یا وہ جو دلیر انسان ہے اس کے اندر ہوتا ہے لیکن جو شریف آدمی ہے نا وہ زندگی میں جو کچھ نہیں کر سکتا نا وہ اپنی رائٹنگ میں کرتا ہے وہ اپنے گانوں میں کرتا ہے وہ اپنی فلموں میں کرتا ہے مطلب یہ جو کچھ یہ تشدد یہ ہے وہ سارا کچھ دکار ہے نا یعنی کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہ کر دوں گا چونکہ یہ کرتے نہیں ہیں اس لیے ان کا اندر کا مدماش ان کے لکھنے میں آجاتا ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ خود نہایت نفیس نہایت شریف نہایت وہ اکلاکار تو ہوتا ہی نفیس ہے جب بھی اپنکار تو جیتے رہیں مزار سال جی ہیں بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح ہمیں سمجھائے نہا ہے ہمیں ان کو دیکھنے کا ان کو سننے کا مزا آتا ہے باقی وہ پاکستانی واری بات نہیں سمجھا ہے ہم نے پاکستانی کو کیا کہا ہے ہم انتظار ہے بتایا ہمیں لے جی نیا نیا گانا آیا دیکھیں انجوائے کریں ملتے ہیں اگلی وڈیو میں ہے تب تک کیلئے اپنا کیا لکھیں دعا میں آدکھیں